حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آن بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کہا جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت اگا دیا جاتا ہے ایک درخت اس شخص کے لیے جنت میں ہگا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اور جنت کے درختوں کی وسائط بھی ہم حدیثوں میں پڑھتے آئیں اور روایات کے اندر کے کتنی کتنا ایک ایک درخت جونس ہے وہ کتنا بڑھا ہے جنت کا ہم تو تصورات اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے کتنی کتنا بڑھا درخت ہے جونس ہے تو یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت اگا دیا جاتا ہے ایک درخت اگا دیا جاتا ہے اب کھجور کے دنیاوی درخت کی بھی کافی وہ پھیلا بہتا ہے درخت جونس ہے جی ایک کنال میں چار پانچ درخت لگ جاتی ہے کھجور کے چار پانچ درخت لگ جاتی ہے تو اب آپ پڑھ دیجئے اور جنت کے اندر کنالوں کے اوپر کنال پھر کنال ایکڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے پھر ایکڑ جویں مربوں میں تبدیل ہو جائیں گے مرب میں میلوں اور کلو میٹرز میں تبدیل ہو جائیں گے سبحان اللہ العظیم درخت بناتے جائیں جائیں سبحان اللہ العظیم مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بلکل چھوٹے چھوٹے تو میری جو نانی جہاں نے وہ غالباً نوزانہ دس دس بیا تیسری کلمہ کی پڑھا کرتی تھی اور مجھے یاد ہے وہ کہا کرتی تھی کہ اگر میں بھول نہیں رہا وہ مجھے وہ کہتی تھی کہ تیسرا کلمہ ایک دفعہ پڑھو تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے ایک درخت لگ جاتا ہے تو ایسے لوگ ہیں اب جو دس 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 بیا پڑھ رہے ہیں روز کی تیسرے کلمے کی تو وہ تو روز کا ایک ہزار درخت جنت میں لگائی جا رہی ہیں جنت سے جنہوں نے ساری زندگی پر پڑھی ہیں انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے سو سو دو دو پانچ پانچ سو ہزار زار کلومیٹر کے جنت سے ہیں جنت کے اندر اور جنت کا کلومیٹر یہ دنیاوی کلومیٹر والا حساب نہیں ہے واقعہ تو ایک درخت جنت سے شاید ہے آپ کی زمین سے بڑا درخت ہوگا جنت سے اس پوری زمین سے آپ کی زمین سے کو mats grim September یا صرفت سے شاید ہے آپ کی زمین سے کبھی زمین سے آپ کی زرز رکھانے تھے آپ کی زمین سے کبھی ٹھے رکھا